جب امیتاب بچن نے ریخہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی بولیوڈ انڈسری سے وابستہ لیجنڈری ادھاکار امیتاب بچن اور ادھاکارہ ریخہ کی جوڑی ماضی کی پسندیدہ آن اسکرین جوڑی میں سے ایک رہی ہے اس کے علاوہ دونوں کی حقیقی محبت کی کہانی بھی کافی مشہور ہے جس کے بارے میں ریخہ نے تو کئی بار کھل کر امیتاب کے ساتھ اپنی محبت کا اطراف کیا ہے تہم ادھاکار کا کبھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا حال ہی میں بھارتی میڈیا ریپورٹس میں اس جوڑی سے متعلق ماضی کا ایک ناخشگوار واقعہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جس کے مطابق لیجنڈری ادھاکار امیتاب بچن اور ادھاکارہ ریخہ کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ادھاکارہ کو امیتاب بچن کے غزب نہ خود سے کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ریخہ کو کئی تھپڑ مار دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ اس وقت کی بات ہے جب ادھاکار امیتاب بچن فلم لا وارس کی شوٹنگ میں مصروف تھے ان دنوں ایک جانب انکو اور ریخہ کا نام ایک ساتھ جوڑا چاہتا تھا تو دوسری جانب امیتاب بچن اور جیابچن کی شادی ہو چکی تھی اسی اصنا میں میڈیا پر امیتاب بچن اور ایرانی ڈانسر کے تعلقات کی خبریں بھی سامنے آنے لگیں ادھاکار امیتاب بچن کی سوان عمری کے مطابق انہوں نے امیتاب بچن سے اس گردش کرتی خبروں کی وضاحت طلب کی تاہم ادھاکار امیتاب بچن کسی قسم کی وضاحت دینے کے لیے رسا من نہیں تھے جب امیتاب بچن نے انہیں ایک بار نہیں کئی بار تھپڑ مارے جس کے بعد امیتاب بچن نے فلم سلسلہ میں امیتاب بچن کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا بھارتی فلمساز یا شوپڑا نے اپنی ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ جب انہیں اس معاملے کا علم ہوا تو وہ گھبرا گئے تھے کیونکہ جو کچھ امیتاب بچن کی فلم سلسلہ کی کہانی میں ہو رہا تھا وہی سب کچھ ان کی حقیقی زندگی میں بھی ہو رہا تھا واضح رہے کہ اس دل خراش واقع کے حوالے سے تحال بولیورٹ میں کبھی کسی نے کوئی تزدیک یا تردید نہیں کی ہے تاہم یہ کسی افسانے کی طرح انڈسٹری میں گرتش کر رہا ہے اور ریکہ کی سوانے حیات کا حصہ بھی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ٹیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں